اسلام علیکم نومبر بہترین وقت ہے نرسی ٹرانسپرٹ کرنے کا آپ کسی بھی اچھی نرسی میں جائیں وہاں آپ کو براکولی کی آئیس بر کی سیلڈ کی کی بیج کی یہ آپ کو نرسیاں مل جائیں گی نرسی بیگ میں ہوں گے پلاسٹک بیگ میں ہوں گے یا مٹی کے بیگ میں ہوں گے ان کو آرام سے پانی لگا کے یا ویسے دبا کے نکال لیں نکال کے اگر ایک دن باہر بھی پڑے رہے ہیں کوئی حرج نہیں کچھ نہیں ہوتا ایک گملے کے اندر ایک ایک پودہ ہی لگائیں کیونکہ براکولی نے پودہ بننا ہے اس کے بعد آپ اس کا پہلا پھول کاٹ دینا ہے تو اس کے برانچز پہ چار پانچ نئے پھول بھی بننا ہے تو ایسا نہ کریں کہ تین چار لگا دیں ایک گملے میں ایک کافی ہے کیونکہ سیلڈ کا پودہ اوپر آنا ہے اور اتنا ہے آپ نے ساست کاٹنا ہے تو یہاں ہمارے پاس سپیس مجود ہے اس لیے ایک گروہ بیگ میں ہم نے دس سیلڈ کے لیٹس کے پودے لگا دیئے زمین میں لگا سکتے ہیں یہ خیار رکھیں کہ جس پودے کا جتنا پھلا ہوئے کمز کم اس کو اتری جگہ ملے اب یہاں میں لگا رہا ہوں جی یہ میرے پاس کچھ پائپ بچ گئے تھے تو ان کو ہم ہنگنگ بھی کر سکتے ہیں کسی جگہ پر رکھیں گے خوبصور لگیں گے تو ایک کے اندر دو دو یہ سیلڈ کے پتے باقی کوئی پتے بھی آپ کھاؤنا تو پیڑ بھاری ہو جاتا ہے لیکن اس سے پیڑ بھاری نہیں ہو سکتا آپ اس کو زیادہ کھا سکتے ہو تو ایک ہی پوٹ میں ایک طرف آپ کو بند گو بھی اور ایک طرف آپ کو سیلڈ ملے گا مٹی اچھی ہونے چیئے جس میں آپ نے کمپوسٹ اور بھل اچھی طرح مکس کی ہوئی ہے پوٹس کے نیچے ہم نے نا یہ سراخ کیا ہوا ہے یہ اگر میں یہ دیکھیں یہ سراخ بہت ضروری ہے اس لیے اگر یہ سراخ نہیں ہوگا تو پانی اس کے اندر سٹک ہو جائے گا اور جڑے گل جائے گی اس کو اب جہاں آپ نے رکھنا ہے ایسی جگہ پہ نہ رکھیں کہ وہ سراخ باندھ ہو جائے ایڈیبل لینڈسکیپ کہتے ہیں نا کہ ایسی لینڈسکیپ جس کے اندر جو کھانے پینے والے پودے آپ وہ بھی لگا لیں انشاءاللہ یہ سیلڈ اور گھر کا سیلڈ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں اب لگانے کے فرمات پانی لگا دیں خوش رہے باد رہے بہت بہت شکریہ